اب دیکھیں کہ جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان کے پیچھے وقت کی پبندی کا راز ہے چاہے کوئی خطیب اٹھتا ہے چاہے کوئی بھی کسی شعبے میں بندہ اٹھ کے جاتا ہے تو پیچھے گھڑی کا ضرور اثر ہے جس گھڑی کی چابی نہیں ہوتی اور جس کا سیل کوئی نہیں ہوتا اللہ اکبر وہ ترقی میں نہیں جاتی پرواز میں نہیں جاتی تو اس لیے آپ کے لیے مجھے خوشی خوشی بہن میں دل خوش ہے تو خوشی میں میں آپ کی بارگاہ میں یہ زرشات کر رہا ہوں شاید یہ میں دیدہ دلیری کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنا خاص فضل و قرم نازل فرمائے یہ خوبصورت بچے یہ گلشن یہ باغ یہ بہار اور یہ ایسا گلستان جس سے خوشبو ہی خوشبو ہے اللہ اکبر جللہ شانہ اللہ پر رحمتوں کا نزول فرمائے سچی بات ہے کہ آج ضرورت ہے کہ امت قرآن کی طرف آ جائے اور یہ درس قرآن میری حوصلہ فضائی ہوتی ہے کہ جب میں سنتا ہوں کہ درس قرآن کی نشست کے لیے لوگوں کو جمع کیا گیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ یہ پلیٹ فارم غیروں نے لیا ہوا تھا اللہ اکبر تو ہمارا پلیٹ فارم ہماری اللہ اکبر ہم ہی اس پر صحیح معنوں میں کام کریں تو پھر انشاءاللہ بہاری ہی بہارے ہیں سرکار نے قرآن کے سکھنے کے لیے آپ علماء سے پوچھئے احادیث کا مجموعہ بھرا پڑا ہے جتنی حوصلہ فضائی سرکار نے قرآن سیکھنے کے لیے فرمائی ہے اللہ اکبر آپ اندازہ لگائیں خدا کی قسم کہ قرآن کے سیکھنے پر کیا سرکار نے فرمایا اللہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم اللہ نزلت علیہم السقین وغشیتهم الرحمہ وحفتهم الملائک وذقرہم اللہ فی من عند میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک قوم خدا کے گھر میں جمع ہوتی ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ بالکل اسی طرح ہو رہا ہے حدیث شریف میں جیسا ہے آج ویسا ہی ہے جمع ہیں کام کیا کر رہے ہیں یتلون کتاب اللہ قرآن پڑھتے ہیں ویتدارسون بینہم پھر سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں سمجھتے ہیں سمجھاتے ہیں افہام و تفہیم کا سلسلہ جاری ہے دسترخان لگا ہے یہ کام تو انہوں نے کیا تو پھر نوازنے والے نے کیسا نوازا کیا خوبصورت انداز میں ذرکار نے سمجھایا فرمایا جب یہ کام کر لیتے ہیں خدا کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں پھر قرآن کی تلاوت اور درس و تدریس شروع ہو جاتی ہے اللہ اکبر جللہ شانہو اللہ ان کے دلوں پہ سقینہ نازل کر دیتا ہے وغاشیتهم الرحمہ پھر اللہ کی رحمت انہیں ڈھامپ لیتی ہے وحفتهم الملائکہ علماء سے ترجمہ پوچھئے سادہ لفظوں میں میں کروں گا حضور نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے ان کا تواف کرنے لگ جاتے ہیں بیٹھے تو خدا کے گھر میں ہوتے ہیں لیکن اس پاک خدا کے دربار میں ایسا ذکر ہوتا ہے یا یوں سمجھئے بیٹھے فرش پہ ہوتے ہیں حاضری عرش پہ لگ رہی ہوتی ہے یا اللہ اتنا مقدر فرمایا قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھ کے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھ کے ہیں اور قرآن کی محبت میں ان کے قدم اٹھے ہیں تو میری رحمتیں ان کو ڈھانپ رہی ہیں میرا فضل ان کو تلاش کر رہا ہے اللہ اکبر جللہ شانو بعض دفعہ شیطان وسوسہ دیتا ہے کہ یہ کیسے ہے اللہ کے بندے یؤمنون بالغیب مومن کی شانی کیا ہے